نسوں کی کمزوری ایک ایسی سمسیہ ہے جو گلت خان پان اور بدلتے لائف سٹائل کے قارن بڑھتی چلی جا رہی ہے نسے یعنی جو نروز ہیں ان کا جال ہمارے شریر میں بکھرا رہتا ہے شریر کے ہر انگ سے یہ نسے نکل کر اپنے مستشک تک پہنچتی ہیں برین تک پہنچتی ہیں تو جو بھی ہمیں سمویدنائیں ہوتی ہیں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ سب ان نسوں کے قارن ہوتا ہے دیکھیں جو ہماری ناڑیاں ہوتی ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے مومنٹ یعنی سندیش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا جب وات بگڑ جاتا ہے تو نسوں میں کمزوری آتی ہے آپ کو لگتا ہے شریر میں سوئیاں سی چوب رہی ہے جن جناہٹ ہو رہی ہے ٹنگلنگ سینسیشن ہو رہا ہے اتنا تیز درد ہوتا ہے مانو کی کرنٹ دوڑ گیا ہو شریر میں شریر کے کسی بھاگ میں کمپن ہونے لگتا ہے جھٹکے سے لگتے ہیں ماس پیشیاں یعنی جو مصلز ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں شریر میں تھکان لگتی ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ سوکشم ویعیام کرنے ہیں اور ساتھ میں ایک پرانیام کرنا ہے وائیو مدرہ کے ساتھ چتنے بھی لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا پہلے ہی دن سے انہیں بہت پوزیٹیو ریزلٹس ملے ہیں چلیے ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ اس عبیاس کو شروع کریں اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے سامنے فیلا دیں اب انگلیوں کو بار بار کھولنا ہے اور بند کرنا ہے پورا انگلی کھولنی ہے بند کرنی ہے جب انگلیاں کھول رہے ہیں سانس بھریں اور بند کر رہے ہیں تب سانس چھوڑیں دیکھیں یہ پورا اوکسیجن کا کھیل ہے جب ہر انگل میں ٹھیک ڈھنگ سے اوکسیجن جائے گی تو یہ جو ساری سمسیاں ہیں نا صرف نسوں کی کمزوری نہیں چتنے بھی روگ ہیں ویادیاں ہیں وہ آپ سے دور ہونے لگیں گے دوسرے عبیاس میں یہ اس طرح سے آپ اپنے کلائی کو موڑ دیں گے انگلیاں آسمان کی طرف رہیں گی اور دوسرے ہاتھ سے ان انگلیوں کو پیچھے کی طرف کھینچنا ہے ہولڈ کرنا ہے اس پوزیشن میں دس کی گنتی تک اس سمیں آپ آرام سے لمبی گہری سانسیں لیتے رہیں ہر جگہ پیار بلڈ پہنچتا ہے اس کے ساتھ خوب ساری اوکسیجن پہنچتی ہے اور یہ سارے روگوں کو سارے ٹاکسنز کو سارے جتنے بھی انرجی چینلز میں رکاوٹ ہے سب کو دور کر دیتی ہے اسی کو ریورس کریں گے کلائی کو نیچے کی طرف موڑ دیں انگلیاں زمین کی طرف رہیں گی اور دوسرے ہاتھ سے پیچھے کی طرف کھینچیں اپنی انگلیوں کو یہی زیم چیز دوسرے ہاتھ سے بھی کرنی ہے ایک بھر اوپر کی طرف اور پھر نیچے کی طرف اب آپ مٹھی بنا لیں انگوٹھا اندر رہے گا انگلیاں باہر رہیں گی دونوں ہاتھ سامنے کلائیوں کو گول گھومائیں اور جب آپ اس کے ساتھ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں پورے شریر میں کھون کا دورہ بڑھ جاتا ہے بہت بڑیا پورا فوکس اپنے شریر کی طرف سانسے لیتے رہیں شریر میں جو بھی ویادیاں ہیں وہ باہر جا رہی ہیں ایسا ویچار کرتے ہوئے ابھیاز کرنا ہے چوتھا ابھیاز اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ملانا ہے یہ جو ہڈیاں ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی رہیں اب ہاتھوں کو سامنے کی طرف کھینچیں ہاتھ ملے ہوئے رہیں گے دور دور نہیں ہونے ہیں اور سانس چھوڑتے ہوئے واپس سینے کی طرف لائیں بڑیا کرتے رہیں ساتھ میں آپ کے پیٹھ میں جو نوز کا جال ہے جو آپ کی ریڈ کی ہڈیوں سے نکل رہی ہیں آپ کے برین تک جا رہی ہیں ان سب پر پورے شریر پر اس کا اثر آتا ہے شریر کے کسی بھی بھاگ میں روگ ہے وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں یہ ابھیاز دیکھنے میں بہت سرل لگ رہا ہے لیکن اس کے اثر بہت کمال کے ہے چلیے اب ہاتھوں کو سائیڈ میں فیلا لینا ہے مٹھی بنا لینی ہے انگوٹھا اندر انگلیاں باہر دونوں ہاتھ سائیڈ میں فیلے ہوئے کلائیوں کو گول گھمانا ہے بہت بڑیا سانسوں پر دھیان رکھتے ہوئے اس ابھیاز کو کریں پہلے ہی دن اس پریکٹس کو کرنے سے آپ کو بہت آرام ملے گا یہاں وہاں جو نسوں میں درد ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کے شریر سے سارے بلوکیجز کو نکالے گا ہاتھ درد ہو رہے ہوں ہاتھ کو نیچے کر لیں آخری ابھیاز فرسے ہاتھوں کو فیلانا ہے مٹھی بنا لیں اگوٹھا اندر انگلیاں باہر اب اپنی کلائی کو ٹویسٹ کرنا ہے بہت بڑیا یہ کرتے کرتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے شریر میں ریلیف سا آرہا ہے اوکسیجن کی سپلائی جب ہوگی نا نروس میں آپ کے برین تک جائے گی اور برین ہی تو ہے ہیڈ پارٹر پورے شریر کا ہر جگہ جو پرابلم ہے وہ دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگیں گی اور اس کے ساتھ آپ کو کرنا ہے پرانایام نسوں کی کمزوری کے لیے رام بان ہے انولوم ویلوم شریر میں انرجی چینلز میں جتنے بھی بلوکیجز ہیں جو بہتر ہزار ناڑیاں ہیں ان میں جو رکاوٹ آ گئی ہے سب دور ہو جائے گی کیسے کرنا ہے انولوم ویلوم آپ نے رائٹ نوسٹرل کو بند کر لیں لیفٹ سے سانس بھریں لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے سانس چھوڑیں رائٹ سے سانس بھریں اور لیفٹ سے چھوڑیں پھر سے لیفٹ سے سانس بھریں رائٹ سے چھوڑیں رائٹ سے سانس بھریں اور لیفٹ سے چھوڑ دیں ریلیکس بس اسی طرح سے آپ کو پندرہ منٹ انولوم ویلوم کرنا ہے آپ نے اس میں خاص بات دیکھی ہوگی کہ میں نے ہاتھ سے وائیو مدرہ بنائی ہوئی تھی کیونکہ نسوں میں کمزوری تب ہی آتی ہے جب شریر میں وات بڑھ جاتا ہے تو وات کو کم کرنے کے لیے آپ کو پرانیام کے ساتھ وائیو مدرہ ضرور لگانی ہے جب آپ اس پرانیام کو صحیح طریقے سے کریں گے تو برین سے جوڑی جتنی بھی سمسیائیں ہیں وہ دور ہو جانے والی ہیں چاہے آپ کی یاد داشت کمزور ہو گئی ہو یا بہت زیادہ تناو رہتا ہے ڈر لگتا ہے چنتہ ہو جاتی ہے گصہ زیادہ آتا ہے اس ساری سمسیائیں ٹھیک ہو جانے والی ہیں کیونکہ یہ آپ کے شریر کی بہتر ہزار ناڑیوں کی شدی کر دیتا ہے آپ کے من کو شانت کر دیتا ہے جو بڑا ہوا وات ہے اسے کم کر دیتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے وائیو مدرہ بنا کر ہی آپ کو انولوم ویلوم کا ابھیاز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کھان پان میں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ وات وردک کھانا اوائیڈ کریں تھنڈا کھانا باسی کھانا تھنڈا پانی تھنڈا دودھ تھنڈا جوس کولڈ رنگ یہ سب چیزیں آپ کو نہیں لینی ہے یہ شریر میں وات بڑھاتی ہیں چائے کافی الکوہول تمباکو چینی میدہ بہت زیادہ روکھا سوکھا کیمیکل والا کھانا اوائیڈ کریں اس کی جگہ گھر کا بنا ہوا سادہ پوشٹک کھانا آپ کو کھانا ہے دودھ کا سیون کریں میووں کا سیون کریں بھیگے ہوئے بادام اکروٹ کشمش منکہ انہیں بھیگو کر کھائیں اچھا ایک اور چیزیں جو لوگ بہت زیادہ اور ایکٹیو رہتے ہیں کھالی بیٹھتے ہی نہیں ان میں بھی یہ سمسیاں دیکھی گئی ہے ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں یا کام سے فریگ ہوئے تو فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں انہی فیزیکلی مینٹلی وہ کبھی ریلیکس ہوتے ہی نہیں ہیں یہ بہت بڑا کارن ہے نسو کی کمزوری کا اگر آپ چاہتے ہیں انولوم ویلوم پرانیام بلکل صحیح طریقے سے کریں کوئی اس میں گلتیاں نہ کریں تو یہ جو ویڈیو اس وقت سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اسے آپ دیکھیں اچھے سے سیکھیں تاکہ آپ اس کا پورا لاب اٹھا سکیں میں ہوں مدو چودری اور آپ اس وقت یوگ جرنی پر ہیں اپنا خیال رکھیں نمشکر